آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کی فیک ویڈیوز کا یہ کیس ہے لہور ہائی کورٹ نے ملزم محمد شفیق کی درخواست زمانت تر خارج کر دی ہے جبکہ سرکار وکیل نے دلائل دیئے کہ ملزم کے اکاؤنٹ سے فیک ویڈیو وائرل ہونا ثابت ہو چکا ہے چیف جسٹس آلیہ نیلم نے کہا کہ فیک ویڈیوز بنا کر خاتون کی شہرت کو نقصان پہنچایا گیا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے صد موجود ہے محمد اشواق اشواق بتایا گیا اس بارے جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس سالیہ نیلم نے عظمہ بخاری کی فیک ویڈیو کے ملزم کی درخواست زمانت خارج کر دی اور شات کی ساتھ عدالت نے یہ کہا کہ فیک ویڈیو پھلا کر کسی کی شہرت کو نقصان پہنچانے والے کسی بھی رہائیت کے مستحق نہیں دورانے سماعت وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری اپنے وکیل کے ہمراہ کمرہ عدالت میں موجود تھیں اور ملزم کے وکیل نے بتایا کہ ملزم شفیق کا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ایف آئی آر کے اندراج کے بعد ملزم کو مقدمے میں نامدر کیا گیا اور اسی بنیاد پر ملزم کی درخواست زمانت مندھور کی جائے جبکہ عظمہ بخاری کے وکیل نے درخواست زمانت کی مخالفت کی اور کہا اس ملزم براہ راکھ فیک ویڈیو میں ملوش آئے ملزم کے تین اکاؤنٹ سے فیک ویڈیو وائرل ہوئی اور اسی لیے اس ملزم کی درخواست زمانت مصطبع کی جائے تو چیف جسی سالین علم نے دونوں جانب سے دلائل سننے کے بعد ملزم کی درخواست زمانت خارج کر دی جبکہ سرکاری وکیل نے عدالت کو یہ بتایا کہ ملزم کے اکاؤنٹ سے فیک ویڈیو وائرل ہونا ثابت ہو چکا ہے جس پر چیف جسی سالین علم نے قرار دیا کہ کسی ہاتون کی زندگی دعو پر لگانے والا ملزم کیسے ریایت کا مستحق ہو سکتا ہے فیک ویڈیو وائرل کر کے ہاتون کی شہرت کو نقصان دھنچایا گیا عدالتی فیصلے کے بعد مزیر اسطلاح پنجاب عزمہ محاری نے عدالتی فیصلے کو خوش آئند قرار دیا عدالتی فیصلے کو خوش آئند قرار دیا گیا ہے محمد اشواق اپ ڈیٹ کر رہے تھا آپ کا بہت شکریہ